اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سیاسی پاور شو کی تیاریاں مکمل جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار بیجز اور ٹوپیوں کے سٹال سج گئے جلسے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پنڈال میں داخلی کے لیے واک تھروں گیٹ نصب کافلوں کی صورت میں مختلف ازلا سے کارکنوں اور قیادت کی آمد کا سلسلہ جاری شہر کی اہم شاہ راہوں پر کنٹینرز رابل پنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستے بند میٹرو بس سرویس بھی موطل شہریوں کو مشکلات جلسہ گاہ کے اطراف موجود تمام ہوتیلز شاپنگ مالز اور دکانے بند جلسہ گاہ سے مشکوک بیگ برامت پولیس کے مطابق بیگ میں دھماکہ خیز مواد ہے پی ٹی آئی کا اسلام آباد سنگ جانی میں جلسہ پی ٹی آئی نے سوابی انٹرچینج پر استقبالیہ کیمپ لگا دیا خیبر پختونخواہ سے آنے والے کافلوں کے لیے انتظامات پی ٹی آئی جلسے کے لیے کیپی حکومت کا سرکاری وسائل کا بے درہیخ استعمال سرکاری مشینری استقبالیہ کیمپ پر پہنچا دی گئی اور راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مشینری موجود پی ٹی آئی جلسے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کی کڑی تنقید کہتی ہیں اسلام آباد میاز نیا تماشا ہونے جا رہا ہے میوزک کانسٹ ہوگا اکٹھے ہوں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے تماشا کرنے ہیں تماشے کرنے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں کر لیں ازمہ بخاری نے کہا یہ کس سے حقیقی آزادی لینا چاہتے ہیں امریکہ کے سامنے تو یہ لیٹ جاتے ہیں انسانی سمگلنگ کا بینول اقوامی نیٹ ورک رنگے ہاتھوں پکڑا گیا مجیمانہ سرگرمیوں میں بھارت اور افغان باشندے ملوث نکلے وزیر داخلہ موسی نکوی کی ہدایت پر ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسی کی لاہور میں مشترکہ کاروائی انسانی سمگلنگ میں ملوث گھروں اپنے پرنٹنگ پریس میں جالی دستاویزاد بناتا تھا نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروپ سے رابطے کا انکشاف انسانی سمگلرز کے خلاف بڑی کامیابی پر موسی نکوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئی اے کو شاباش کہا انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی سے جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوش کا ٹیلی فونی کے رابطہ لیاقت بلوش نے کہا وفاقی وزیرہ موسی نکوی اور اتا تارر جلد منصور آئیں گے اور حکومتی معاہدے پر عمل درامت سے آگاہ کریں گے وزیر داخلہ موسی نکوی نے انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی کے طلبہ کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پاک بحریہ نے جنگ ستمبر میں بہادری کی کئی داستانیں رقم کی آپریشن دوار کا پاک بحریہ کے عظم و حمت اور حکمت کا ثبوت تیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں بہادری اور پیشاورانہ مہارت کی تاریخ رکھوں کی بری اور فضائی محاظوں کے ساتھ بحری محاظ پر بھی دشمن کو دھول چٹائی مراکش میں یوم دفاع ملی جوشو جزبے سے بنایا گیا پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب مراکش میں موجود غیر ملکی صفیروں سمی دیگرالہ حکام کی شرکت پاکستانی سفیر نے پاک فالس کے شہادہ کو خراج اکیدر پیش کیا تقریب کے دوران یوم دفاع کی مناسبت سے کیک کٹا گیا ملی نجموں کی دھونے بھی بجائیں گے پاکستان سمی دنیا بھر میں یوم خاندگی منایا جا رہا ہے عالمی دن منانے کا مقصد دنیا بھر کے کروڑوں ناخاندہ افراد کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا قوموں کا مقدر بدلنے میں تعلیم کا اہم کردار ہے تعلیم ہماری قوم کے مستقبل کی بنیاد ہے خاندگی میں اضافے کے لیے بینظیر تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں مریم نواز نے ریزی خان سے واپسی پر گاڑی چائے کے دھابے پر روٹ لی وزیراعلا نے چار پائی پر بیٹھ کر چائے پی شہریوں نے بیزلی کی قیمت چودہ روپے فی یونٹ کم کرنے پر مریم نواز کا شکریہ آدھا کیا وزیراعلا نے شہریوں سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے عبان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں عارف والا میں قتل کی لرزہ خیز باردار جو عیداد کے لالش میں باپ قتل بلد بخ بیٹے نے نابینہ باپ کا سردن سے جدا کر دیا ڈی پیو کا نوٹیس پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم سے آلائے قتل بھی برامد فضا میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مختلف ملکوں میں اتجازی مظاہریں برطانیہ کی عوام نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار ایک جیتی کی مثال قائم کر دی رندن کے ویسٹ منسٹر بریسٹ پر لاکھوں مظاہرین امڈ آئے اسرائیل میں بھی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ تل عبیب میں مظاہرین کا حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ ساوک امریکی نائب صدر ڈرکچینی نے ڈیموکریٹک صدار کی امیدوار کیمیلا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا کہا کہ امریکہ کے لیے کوئی شخص اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہے حمایت پر کیمیلا ہیرس کہتی ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کے لیے فیصلہ کیا ٹرمپ نے ردیمل دیتے ہوئے کہا کہ ڈرکچینی کے اب سیاست میں کوئی جگہ نہیں سمندری توفان گیاگی چین اور ہانگ کانگ میں تباہی مچانے کے بعد ویتنام پہنس گیا توفان نے شمالی ویتنام میں درخت اکھار دیئے وہری جہاز اور کشتیاں تباہ پول اکھرنے کے بعد کئی علاقوں کو بجلی کے فراہمی معتل مختلف حدثات میں چار افراد حلاق کئی زخمی متعدد لاپتہ چین کے صوبے ہنان سے چار لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا بھارت کے شہر لخنعو میں رہائشی مارت گرنے سے آٹھ افراد حلاق درجن و زخمی مزید لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خطشہ پولیس کے مطابق امارت کے ایک حصے میں تعمیراتی کام ہو رہا تھا چین میں ایجین ہاکی چیمپنن ٹرافی پاکستان اور ملائشیا کے درمیان مقابلہ دو دو گول سے برابر رہا پاکستان اور بھارک کے درمیان مقابلہ چودہ ستمبر کو ہوگا پیریس میں پیرالیمپکس کے مقابلے جاری چین کے سویمرز نے وارڈ ریکارڈ بنا ڈالے چین مختلف مقابلوں میں 94 گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر برطانیہ کی 47 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری اور امریکہ کی 36 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن دونوں ٹانگوں سے محروم امریکی اتلیت نے مردوں کی 400 میٹر دور جیت کر گولڈ میڈل حاصل کیا نیویورک میں گرینڈ سلم یو ایس اوپن ٹینس ٹورنمیٹ بیلا روس کی ارینہ سابلنکہ نے کامیابی کا تاز سر سجا لیا ارینہ نے امریکہ کی جیسہ لیگہ کو ساتھ پانچ ساتھ پانچ سے شکست دی وارڈ نمبر ٹو ارینہ سابلنکہ نے روا برس آسٹریلین اوپن میں بھی کامیابی حاصل کی تھی برطانی ملکہ لیزویت دوم کی آج دوسری برسی ملکہ کا طویل دور حکمرانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ملکہ لیزویت دوم آٹھ ستمبر 2022 کو دنیا افتانی سے کوچھ کر گئی تھی برطانی ملکہ لیزویت دوم کی آج دوسری برسی ملکہ کا طویل دور حکمرانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ملکہ لیزویت دوم آٹھ ستمبر 2022 کو دنیا افتانی سے کوچھ کر گئی تھی اور پرکشش آواز دل نشی انداز آشا بھوصلے کو سالگیرہ مبارک نامر گلوکارہ 91 برس کی ہو گئی چھے دہائیوں سے فلم انڈسٹری کو بارہ ہزار سے زائے دلکش نغمہ دے چکی